اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور زیبہ ہے آج میں دو تین دن سے میری ہیرہ گروپ فیملی کو اپ ڈیٹ دینا تھا کچھ لیٹ اس لیے ہو گیا کہ میں آرڈر کا سپریم کورٹ کا ویٹ کر رہی تھی شاید آرڈر ابھی تک اپ لوڈ نہیں ہوئے مگر پھر بھی میں نے سوچا کافی میسیجز گروپ میں کافی میل میں کافی جگہ پر سب لوگ آپ پریشان ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ آپ سب کو میرا الحمدللہ میں اپ ڈیٹ دوں اللہ کو فضل سے تمام میرے ہیرہ گروپ فیملی کو میرے سپورٹر کو میرے ممبر کے سپورٹ کرنے والوں کو سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج میں آپ تمام کے لیے ایک اپ ڈیٹ خاص دینا چاہتی ہوں اور ایک پرابلم کا سلوشن بھی ملے کے آئی ہوں انشاءاللہ اس کے بعد سننا اور سوچنا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے ہیرہ گروپ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے نائنٹی نائنٹی ایٹ سے شروع ہوئی تھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو بہت آگے بڑھایا اور آگے لے کر چلا اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے یہ سب آپ کے سامنے ہی آج کے اپ ڈیٹ میں وہ سب آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے شاید میرے آج کا اپ ڈیٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ نہ پہلے دنوں میں کبھی میرے دل میں یہ سوس تھی کہ میں لوگوں کے امانتیں ادا نہ کروں نہ آج میری وہ سوچ ہے نہ کسی ایجنسی کے اندر نہ میرا ویسا سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے امانتیں ادا نہیں کرنا ہے سارے ایجنسیز اس بات کی گواہ ہیں کہ میرا سٹیٹمنٹ ان کے سامنے بھی یہی تھا جو آپ کے سامنے آس دے رہی ہیں آپ پڑھ بھی سکتی چار شیٹوں میں میرا سٹیٹمنٹ ہے تو آپ پڑھ بھی سکتی انشاءاللہ اور مجھے یہ بھی بار بار فروف دے کر بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے میمبر میرے اوپر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور مجھے وہ امید ہے اور یقین ہے آج آپ لوگوں کو یہ نیوز سن کر کہ آپا کی بیل کیانسل ہو گئی آپ سب بہت پریشان ہیں آپ سب کے میسیجز آپ کے رونے آپ کی فکر میں دیکھ رہی ہوں اور خاص کر سے وہ دیکھنے کے بعد مجھے بڑا تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ سب تکلیف سے اس چیز کو یہ کر رہی ہے مگر میں اللہ کے فضل سے ایک عالمہ ایک دین کی دائی ہونے کے حیشیت سے میں یہ بات پر اللہ کی ذات سے امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کے مخدر میں لکھتا ہے وہ چیز ہو کے رہتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ہندوستان کے کوٹس پر میں پورا بھروسہ رکھتی ہوں وہ جو بھی فیصلہ لیتے ہیں میں اس فیصلے کا ریکسپیٹ کرتی ہوں اور اس فیصلے کی عزت دیتی ہوں اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی کیونکہ میرے دیش میں میرے ہندوستان میں ایک کوٹ پر بھروسہ اگر نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی کام نہیں کر سکتے تو اگر جر صاحب کچھ بھی فیصلہ دیں گے جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ اچھا ہی ہوگا مگر انشاءاللہ اس کے بعد میں یہ دو دن اچھے سے سوچی دو دن میں نے بہت سوچ سے خاموش بیٹھ کر سوچی کہ پرابلم کیا ہیں پرابلم کا سلوشن کیا ہے تو مجھے بار بار ایک ہی جواب آیا کہ پرابلم ایک ہی ہے کہ مجھے لوگوں کو پیسہ دینا ہے پرابلم کا سلوشن ہے کہ ان کے پیسے ادا کر دو یہی ہے نا الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں اس لیے خاص کر سے میں نے سوچا ہے اور اس پر میں نے کام کیا تھا پہلے بھی کام کی ہوں ابھی بھی کام کیا تھا اور بیل کیانسلیشن کی وجہ کیا تھی اللہ کا فضل تھا کہ ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں تین سال سے سپریم کورٹ نے کمپنی کے حق میں بہت سارے فیصلے آئے ہیں کئی لوگوں نے لکھا کہ وہ فیصلے جو ہے ختم ہو گئے مگر میں آپ سب کو بتاؤں سپریم کورٹ کا کبھی بھی ایک ورڈ ایک لائن ایک فیصلہ آتا ہے تو اس کو اس کوٹ کے علاوہ کوئی بھی زمین پر مٹا نہیں سکتے ہیں اور رہتی دنیا تک اس کوٹ وہ سورج کی طرح چمکتے رہنے والے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ تمام لوگوں کے لیے ایک جامپل ہوتے ہیں ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی فیصلہ مگر میں یہاں پر جو بات ہوئی ہے کہ مجھے ایک ٹاسک دیا گیا تھا اور سکس ویک میں 580 کروڑ کا فنڈ ریز کرو میں اس میں اس بات کو مانتی ہوں کہ میں سکس ویک میں فنڈ ریز نہیں کر پائی میں نے کوشش کیا آپ لوگوں کو میں نے سب کوئی ایک ویڈیو ڈالی کہ آپ لوگ سب آگے آ جاؤ جو جو بھی پراپٹی لینا چاہتے ہیں لے لو پھر ڈیریکشن کے حساب سے ایڈی کے اٹیچمنٹ کے ہٹنے کے بعد آپ لوگ اس کو لے سکتے ہیں تو ماشاء اللہ آپ لوگ بھی بڑی ہمت کیے حفظائی کیے آپ لوگ جو ہے آگے بھی آگے اور آگے آ کر الحمدللہ کافی سو سے تین سو لوگوں تک پرچیس کرنے کو آئے اس میں سے ایک ایٹی فور یمو یو الگ بنے پھر ایک ہنڈرڈ یمو یو الگ بنے سب کچھ بنے اور وہ ہم نے کوٹ میں بھی پیش کیا آپ کے جو چکس تھے اڈوانس کے وہ بھی ہم نے پیش کیا اور ایک سیڈول بھی جو کوٹ کو دیئے تھے کہ وہ بھی ہم نے پیش کیا ٹھیک ہے جرجیس کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ فیصلہ انہوں نے کیے ہی تو اس لیے میں آپ سب کو یہ بات کی تسلی دینا چاہتی ہوں انشاءاللہ یہاں پر مسئلہ یہ بات رہا کہ پیمنٹ کے ریز نہ کرنے کی وجہ سے یہ بیل کینسل کی گئی ہے یہ میں نے سنا ہے ویڈیوز جو بھی ویرل ہو رہے ہی لیو میں میں کوٹ میں پریزنٹ بھی تھی اس وقت میں الحمدللہ میں نے یہ سنا ہے اس لیے میں آپ سب کو بتاتی ہوں اللہ کے فضل سے ہیرا گروپ کے پاس کوئی بھی کمی نہیں ہے انشاءاللہ میں نے یہ آرڈر کے آنے کے بعد آپ کو بتاؤں کہ یہ آرڈر کے آنے کے بعد اللہ کے فضل سے میں نے بارہ سو کروڑ کی پراپٹی کو پرائیم پراپٹی اس کو فائنڈ کیا اس کے اوپر گورنمنٹ پریجنٹ ویلیویشن کیا ایک بارہ سو کروڑ کی پراپٹی کو میں نے آپ سب کے لیے نکالا ہوا ہے کہ مجھے آپ کے ساروں کے ٹینکشن کو دور کرنا ہے میں چاہتی تھی کہ کوٹ میں پیسے جمع ہو جائیں تو آپ سب کا پرابلم حل ہو جائے گا آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے پیسے کہاں سے بھی ملو وہ تو میرے میمبر کو ہی ملیں گے اور خاص کر سے میں نے جو ہے یہ ویلیویشن نکالا اور کوٹ کو بھی میں نے سبمیٹ کیا ہے اور سب کچھ کر کے جو ہے یہ سیل کر کے آپ کے پرابلمز کا جو ہے حل کر دیں گے کیونکہ اکونٹ فریزنگ میں ہے اور کافی چیزیں اکونٹ میں پڑے ہوئے ہی اب پاسیبل نہیں ہے تو یہ ایک سولوشن ہے کہ پراپٹی سیل کی جائے گی اور آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے اب ماملہ یہ ہوا کہ سکس ویک میں میں وہ کام کر نہیں پائی کیونکہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں جیسے یہ پراپٹی ہیرا گروپ کے سیلنگ کی بات آتی ہے تو کئی لوگ ایسے آ کے بیٹھتے تھے جب بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ تو ہزاروں کروڑ کی بات ہوتی ہے جب جا کے ان کے اکونٹ میں چک کرتے ہیں تو یہ کروڑ بھی نہیں ہوتے ہیں ایسے بھی کافی ٹائم ویشٹ ہوئے ہیں بیچ میں اس کا مجھے تجربہ بھی حاصل ہوا خاص کر سے تو اب الحمدللہ میں ایک سولوشن پہ آئی ہوئی ہوں اللہ کی فضل و کرم سے انشاءاللہ کہ ہم کو اب اس لڑائی کو چھوڑنا ہے کہ کمپلینٹر نان کمپلینٹر وہ بھی میری فیاملی ہے آپ سب میری فیاملی ہے ہم سب کے پیسے دے کے ختم کر دینا ہے یہ چیز کو سولوشن یہی ہے دیکھئے یہ فیار کیے پانچ سال ہو گئے کسی کو اس کے طرف سے پیسہ ملا جو ملا تو جنہوں نے یہ فیار کیے وہ پیسے جو ہے کمپنی کے تروں مل گئے اب جو باقی کے لوگ ہی ان کا سب کیا ہوگا ان کو سیٹلمنٹ کرنا ہوگا سولوشن کرنا ہوگا اب یہ معاملہ کوٹ میں جائے گا اور کوٹ ہی کرتی رہے گی تو انشاءاللہ جو ہے لمم بھی چلے جائے گی چارج فریم ہوں گے ٹرائل ہوگا ٹرائل میں کس کو دینا کس کو نہیں دینا فائنل ہوگا بعد میں دینا ہے تو اس میں کمی پیشی کا بھی فائنل ہوگا ریکوش بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کروڑ کے ہم اتنا ہی پی کریں گے اتنا ہی پی کریں گے بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں مگر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج بھی تمہاری آپا تمہاری کمپنی کی سی وہ تمہارے سامنے ہے اور وہ تمہارے سورسس لے کے بیٹھی ہوگی ہے کہ تمہارے پرابلمز کو جو ہے حل کر دینا اس کا مسئلہ ہے اور اس کا خواب ہے انشاءاللہ تو اب اس پرابلم کو میں چاہتی ہوں کہ پیسے دے کے ختم کر دیں گے انشاءاللہ جو بھی ہے ایجنسیز کیا چاہتے ہیں کہ ہیرا گروپ کے لوگوں کو پیسے دلا باقی کوئی کریم نہیں ہے باقی کوئی چیز نہیں ہے کہ پیسہ آیا تھا گولڈ ٹریڈر تھے گولڈ کو انہوں نے ہولڈ کیا ان کے پاس گولڈ پرچیس یونٹ ریسیٹ ہے اور یہ پرابلم کیا جانے کی وجہ سے ان کو سیٹرمنٹ نہیں کیا گیا تو انشاءاللہ اب ہم سیٹرمنٹ شروع کر دیں گے اللہ کے فضل سے اب ہم یہاں وہاں پیسے ڈپازٹ کر کے رکھ کے لمبے کافی سالوں سے کھینچنے کے بغیر ہر سٹیٹ میں میں اب انشاءاللہ ایک کمیٹی کو اپائنٹ کروں گی اور ایک آکشن کمیٹی ہوگی اور جو بھائیاں یوٹیوب پہ بیٹھ کر ہمیشہ ویکٹیم کو انصاف دلاتے رہتے ہیں میں ان بھائیوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی یہ کمیٹی خود بنا لو اور آپ کے پاس کتنے لوگ ہے بتاؤ اور انشاءاللہ ان کا پیسے دینا وہ کون ہے وہ بھی میرے ممبر ہے فروف کے ساتھ میرے پاس آئیں گے وہ بھی میرے آئی بی جی ممبر ہیں اب کیا ہے اس پرابلم کا سولیوشن کیا ہے کہ آپ کو پیمنٹ کر دینا اور ممبرز کو پیمنٹ کر کے کلیر کر دینا انشاءاللہ اس بات کا ہے اور میں ایک سچی بات بتاؤں اگر کمپنی سو کروڑ ممبر کو دینا ہے تو اللہ کے فضل سے دس اتنے زیادہ پیسے کمپنی کے پاس ہیں اور بھی انشاءاللہ 96 پراپٹیز کا لسٹ ہے وہ جو سارے لوگوں کے سامنے ہے ایک پرائیم پراپٹیز جو ہے 1200 کروڑ کے ہر جگہ کے مہنے فائنل کر کے رکھا ہے انشاءاللہ ایک کمیٹی بیٹھے گی یہ پراپٹیوں کا سیل بھی سٹارٹ کرے گی انشاءاللہ اور سیل بھی سٹارٹ کر کے جو ہے لوگوں کو پیمنٹ کرنا شروع کر دینا 600 کروڑ 500 کروڑ 200 کروڑ ہی نہیں ایک کروڑ بھی آئے گا تمہارے سامنے رہے گا اور تمہارا پیمنٹ جاتا رہے گا دس کروڑ بھی آئیں گے پیمنٹ سامنے رہے گا اور آپ کے پیمنٹ جاتے رہیں گے بیس کروڑ بھی آئیں گے آپ کا پیمنٹ جاتا رہے گا اور جو لوگ پراپٹی سٹارٹ کر لیں گے وہ لوگ پراپٹی انشاءاللہ سٹارٹ کر لیں گے یہ میرے طرف سے ایک فیصلہ تھا کمیٹیز کے لیے اور میں دوسری چیز میں میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو تہہ دل سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ کمپلینٹر نان کمپلینٹر کی لڑائی بھی آج کے دن سے ختم کر دوں پچھلے دنوں میں کوئی مجھے برا بھی بولے ہی بھلا بھی بولے ہی کمپنی کو برا بھلا بھی بولے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان سب کو معاف کر دوں گی رہی بات کئی لوگوں نے یہ میسیجس کیے کہ ابھی دیکھو نوہیرہ شیخ کہاں رکے گی کیا ہو جائے گا کہیں بھاگنے والی نہیں ہوں آپ سب کو چھوڑ کر کہیں جانے والی نہیں ہوں انشاءاللہ میرے جرساب نے مجھے دو ویک کا ٹائم دیا ہے اسی لئے تمہارے سارے چیزوں کا سلوشن نکالنا چاہتی ہوں اور کمیٹیز بنانا چاہتی ہوں خود میں جا کے میرے ڈیٹ پر سیلنڈر ہو جاؤں گی مجھے کوئی بھی چیز کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے مجھے کوئی بھی چیز میرے جرس کے بات سے زیادہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مجھے کیا ہے اب پہلے کی طرح تم کو یتیموں کی طرح لاواریسوں کی طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گی آپ سب آگے آ جاؤ آپ کو کمیٹی بناوں گی ایک کمیٹی رہے گی پراپٹیز کو سیل کرنے کے لیے ایک کمیٹی رہے گی ایجنسیز کو بات کرنے کے لیے یہ کمیٹی رہے گی لوگوں کے پیسے واپس کرنے کے لیے یہ کمیٹی رہے گی جو بھی لوگ آگے چل کر پینک کریٹ کرتے ہیں ان کو بھی بات کر کے ان کا پیمیٹ سیٹل کرنے کے لیے اور اللہ کے فضل سے جب میں دینا چاہتی ہوں میرے پاس سورس ہے تو آپ کو کسی کو پینک کریٹ ہونے کی ضرورت نہیں اب اتنے دن میں نے ایک سپریم کورٹ سے انصاف مانگا تھا کہ الگ الگ جگہ پر مشکل ہوتی ہے میں ایک جگہ پر جمع کر دوں گی سارے ایف ای آر کو جو ہے کلب بینگ کر دو سارے ایف ای آر کو کلب بینگ کر دو تو ہو سکتا ہے کہ وہ سکس ویک میں میں نے فنڈ ریز نہیں کر پائی اور میرے سے مشکل ہو گئی تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو آرٹیکل ترٹی ٹو کا جو بھی وہ یہ تھا اس کو انہوں نے ہٹا لیا ہے اور بتائے ہی تو آگے چل کر جو بھی ایجنسیز ہیں اور وہ جو میمبرز کو انصاف کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ سٹلمنٹ ہی انصاف ہوگا تمہارا اور لوگ عدالت میں بھی ہمارا سٹلمنٹ ہو سکتا ہے اور بیٹ کے انشاءاللہ ٹوٹل جو ہے سٹلمنٹ کر دیں گے ایک طرف سے پیسہ آتا جائے گا چھوٹا بھی آئے گا بڑا بھی آئے گا کیونکہ یہ پانسو چھسسو کروڑ کر کے سوچ کے ہی اتنے دن ہمارا ٹائم نکل گیا اب میں وہ ٹائم نہیں نکالنا چاہتی ہوں انشاءاللہ میں اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے رہوں یا میں اندر رہوں یہ تمہارا کام چلتا رہے گا میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کمیٹی بن جو آپ سب انچارج بن جو آپ سب یہ کام کرنے کے لئے شروع کر لو انشاءاللہ آپ سب کام ہمت سے آ کے سامنے کرو آپ کوئی بھی کرین نہیں کیے آپ کوئی بھی ہیرا گروپ سے جڑے تھے انویسٹر تھے مارکیٹنگ ایگزیوکیٹیو تھے کوئی بھی تھے الحمدللہ ہیرا گروپ بھاگا نہیں ہے کوئی بھی سکیام نہیں کیا ہے کہیں بھی بھاگا نہیں ہے انشاءاللہ تمہارے سامنے ہے اور سیٹلمنٹ کرنے کے لئے ریڈی ہے تو آپ سب کے سب جو ہے میں ہاتھ جوڑ کر یہی بات آپ سب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ یوٹیوب پر بیٹ کر لڑائی کرنا چھوڑ دو لوگوں کے پرابلم کا سلوشن نکالنا شروع کرلو اور میں وہ سارے بھائیاں جو وکٹیم کو انصاف دلانا چاہتے ہی میں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں آپ سب جمع ہو جاؤ آپ کے پاس کتنے وکٹیم سی آپ جمع کرلو اور انہوں وکٹیم نہیں وہ میری فیاملی ہے وہ اگر ابی جی ممبر ہے تو وہ میری فیاملی ہے کیوں وہ وکٹیم ہے انشاءاللہ میں ان کو دینے کو رڈی ہوں اللہ کے فضل سے اب ہم تھوڑا تھوڑا بھی دے کر انشاءاللہ جو بھی لوگ کمپلینٹر ہی نان کمپلینٹر ہی سب کو دے کر انشاءاللہ یہ مسئلے کو کیا کریں گے بہت جل اللہ کے فضل سے آپ سب تیار ہو جائیں گے اس کام کے لیے تو پانچ سے چھے مہینوں میں سارا معاملہ کلیر ہو جائے گا پیسے یہاں ہے اکونٹو میں ہے پراپٹی میں ہے اور آپ کو لینا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک کمیٹی یا نارائی کے لیے بھی فارم ہوں گی جو ہمارے انڈین جو باہر ملک میں ہی سعودی عرب میں ہی کوئٹ میں ہی خطر میں ہی الگ الگ جگہ سے کمپنی میں وہ لوگ بھی ٹریٹ کیے تھے کمپنی میں وہ لوگ بھی انویسٹ کیے تھے اللہ کے فضل سے ان کے لیے بھی میں ایک کمیٹی بنا دوں گی وہ بھی وہ کمیٹی سے اٹیاش ہو جائیں گے ان کا بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے سیٹلمینٹ ہو جائے گا اب اللہ کے فضل سے میں چاہتی ہوں کہ معاملے کو آپ سب آئیں گے ملیں گے ایک بن کر سیٹلمینٹ کریں گے اب کسی سے دشمنیاں کرنے کا کیا مقصد ہے کچھ بھی مقصد نہیں ہے دشمنیاں کرتے جاؤ تو میرے ممبر ہی تکلیف میں آ رہے ہیں ان کو ہی ڈیلے ہو رہا ہے آپ بتائیے کہ سات سال ہو گیا کوئی ہے آپ کو یہ ایک پیسہ دینے والا آپ بھی سات سال سے یوٹیوب پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں وکٹم کو انصاف دلانا ہے ان کو انصاف کیا آپ سے پاسیبل ہے کہ کچھ پیسے ان کو دے دے تو میں اب آگے ہوں تمہارے ساتھ ہوں میں آو دلانے والے سب لوگ آ جاؤ انشاءاللہ ہم سب بیٹھ کر اس مسئلے کو اللہ کے فضل سے ختم کریں گے انشاءاللہ تو میں بس میرے لوگوں کو یہی میں خاص اپ ڈیٹ دینا چاہتی تھی اور میں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب بہت سارے ٹینکشن میں رہیں گے اب یہاں مسئلہ کیا ہے فائی سے دینا ہے فائی ایٹی اور یہاں ہے بارہ سو کروڑ کی پراپٹی اور اللہ کے فضل سے ساری دنیا کو معلوم ہے یہ بات جر جنس کو بھی معلوم ہے سب کو بھی پتا ہے انشاءاللہ اس کو سیل کریں اور اس مسئلے کو ختم کریں یہ ایک بار اگر پیمنٹ نہیں ملتا ہے ایک کروڑ سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے تو دینا لینا سٹارٹ کریں اور ختم کرنا سٹارٹ کریں انشاءاللہ مگر اللہ کے فضل سے آپ تھوڑا وقت دیں گے اور آرام سے رہیں گے کچھ کمیٹیاں بن جائیں گے اور ایک کمیٹی کے پاس پیسے آتے جائیں گے اور دوسری کمیٹی اس کو جو ہے کیسے ڈسپرزمنٹ کرنا ہے وہ انشاءاللہ سوستی جائے گی اور سارے چیزیں اللہ کے فضل سے سٹلڈ ہوں گے اب دوسری بات جو ہے میرے لوگوں کو ایک ٹنکشن ہے کہ وہ لوگ ایکشن کر دیں گے وغیرے دیکھئے میری بہنوں میرے ہیرا گروپ فیاملی ایکشن اتنا آسان نہیں ہے میرے خیال سے جہاں تک لیگل چھوٹا موٹا مجھے نالیج ہے کوئی بھی کیس ایک چارج فریم ہوتا ہے وہ ٹرائل ہوتا ہے اس میں ٹرائل میں باتچیت چلتی ہے اس میں کتنا لینا دینا فائنل ہوتا ہے جتنا فائنل ہوتا ہے اتنا ایکشن ہو سکتا ہے اگر ویسے بھی اگر آپ کو انصاف مل جاتی ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ مجھے دنیا کی کوئی چاہت نہیں ہے اللہ نے مجھے نواز دیا مگر مجھے دنیا کی چاہت نہیں ہے مجھے دنیا کا یہ نہیں ہے آج بھی میں تمہاری فکر لے کے جیتی ہوں وہ جس دن سے فیصلہ آیا ہے امی رو رہی ہے فیاملی رو رہی ہے بچے رو رہے ہیں سب لوگ رو رہے ہیں مجھے ان کے ملاخط کی بھی فکر نہیں ہے مجھے آپ کی فکر ہے کیونکہ آپ سب کتنا فکر کرتے ہوں گے ٹینکشن انشاءاللہ اب یہ ٹینکشن کے دور ہونے کا وقت آ گیا اتنے دن سپریم کورٹ میں یہ چیز تھی میں کلببنگ کو مانگ رہی تھی انشاءاللہ نہیں مل پائی تو اللہ کے فضل سے کوئی بات نہیں ہے اگر میں کس دن آپ سب سے دور بھی رہوں گی تو بیل مل جائے گی بیل کیانسل ہوئی ہے اللہ کے طرف سے بیل مل جائے گی کیونکہ وہاں پر مسئلہ فائی ایٹی کا ہے تو انشاءاللہ مل جائے گی اللہ کے فضل سے ہم سب بیٹھیں گے اس مسئلے کو اللہ کے فضل سے ختم کریں گے واپس کورٹ میں جائیں گے اور انصاف لیں گے اور انشاءاللہ مسئلے کی انصاف کیا ہے صرف اتنے انویسٹگیشنوں میں ایک بات کو یاد رکھئے ایک چیز نکلی ہے کہ میں نے میرے انویسٹر کو پیسے دینا ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ تمہیں پیسے نہیں دینا ہے جو گولڈ میں انویسٹ کرے جو ٹیکسٹائل میں کرے جس میں بھی کرے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مجھے دینا ہے بھی سالوں سے آپ کو پرافٹ آیا ہوگا آپ بھی گھر قریدے ہوں گے آپ بھی اپنے بچوں کی پڑائی کیے ہوں گے مگر کسی کو بھی کوئی نہیں پوچھے کہ تمہارے پرافٹ میں جو کمائے تھے وہ پیسے واپس کرو نہیں اللہ کے فضل سے تمہاری سی ایو تمہاری کمپنی کی ڈیریکٹر اللہ کے فضل سے یہاں پر سورس رکھی ہے رڈی سے کمپنی کو کبھی بھی تکلیف آئے گی تو وہ بیچنے کے لیے تیار ہے اور وہ دینے کے لیے تیار ہے ہر وقت یہی بات کیونکہ مجھے اللہ کی اس جرج کی مجھے بہت ڈرد ہے جو مالی کی امید دین ہے جو خیامت کے دن کا فیصلہ کرنے والا ہے اور بے سنگھ والی بکری سے سنگھ والی کا بکرہ لیا بکری کا بدلہ لیا جائے گا مجھے اس کا خوف ہے اس کا ڈر ہے انشاءاللہ تو میں تمہارے سامنے ہوں اللہ کے فضل سے یہ پراپٹی تمہارے سامنے ہے اس کا انشاءاللہ شروع کریں گے اور ایجنسیز بھی آپ یہی چاہتے ہیں کہ تمہارا پیسہ مل جائے میں بھی یہی چاہتی ہوں اور جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے فکر کرتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں اب میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ تم اور وہ میں سب چھوڑ کر آپ لوگ سب مل کر ہرا گروپ کے لیے کام کر کے ایک یونیٹی بن کر ایک کمیٹی بن کر کام کرو اتنے دن میں اکیلی کرتی تھی اب میں دو دن کے پہلے یہ فیصلہ لے لی ہوں کہ آپ لوگ اس میں کمیٹی بنیں گے اور کام کریں گے انشاءاللہ اور کمیٹی بن کر کام کریں گے اور میں رہو نہ رہو ہرا گروپ کو خیامت کے صبح تک آپ چلائیں گے انشاءاللہ انسان کب تک رہتا ہے چلو ابھی وہ اندر جانے کی بات کر رہے ہیں مگر کبھی جان بھی تو جا سکتا ہے اس کے بعد بھی تو آپ کو سمبالنا ہوگا انشاءاللہ پیچھلے دنوں میں لوگ پوچھتے تھے مجھے آپ کچھ ہو جائیں گے تو ہرا گروپ کو کون چلائے گا کہیں پر کوشن آتا تھا تو میں یہ کہتی تھی کہ اللہ چاہتا ہے تو میرے گھر میں کچھلا جھانڈنے والی کو کھڑا کر کے اس سے وہ کام چلائے گا میں بتاتی تھی آپ سب کو بھی آج بھی مجھے وہی امید ہے میری فیاملی سب آگے پڑ جائے گی میری فیاملی آگے آ جائے گی کمیٹیاں بن جائیں گے انشاءاللہ خیامت کے صبح تک ہرا گروپ کو چلاتے رہیں گے ہرا گروپ کے پاس کمی نہیں ہے یہ تو میں نے ایک پرائیم چار پرابٹیاں نکالی ہوں بارہ سو کروڑ ویالی رکھتے ہی اور نائنٹی سکس پرابٹیاں جو ہیں یہاں پر پڑے ہو گئیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہاں پر پڑے ہو گئیں جتنی ضرورت ہے جس کو دینے کی ضرورت ہے سب کو دوں گی آپ کو پتا ہے یہ پرابٹیوں پہ نہ ایک لاکھ روپی بیانگ کا لون ہے نہ کسی کو خرضہ ہے نہ کوئی پارٹنر کا سیٹلمنٹ ہے نہ کوئی بھی ہے ہاں کچھ پرابٹیوں میں لوگوں نے گریاب کرنے کے لیے خبزہ کرنے کے لیے کچھ ڈسٹیبیوٹ کر کے رکھیں پھینکو اس پرابٹیوں کو کوئی بات نہیں ہے جو آسانی سے سیل ہو جائے گی سیل کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ادا کر کے آرام سے میں سونا چاہتی ہوں آرام سے میں رہنا چاہتی ہوں انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ کام اللہ کے فضل سے کل سے کمیٹیز کو فارم کرنے کا کام شروع ہو جائے گا پھر ڈیشیشن آپ ہی لیں گے پیپرز آپ کے ساتھ رہیں گے سیل کرنا آپ کے ساتھ رہے گا ایجنسیوں کو بات کرنا آپ کا کام رہے گا اور ساروں کو ہی انڈل کرنا آپ کا کام رہے گا انشاءاللہ جو لوگ بھی ابھی جی میمبرز کو آج تک انصاف دلانے کے لیے یوٹیوب پر بیٹ کر کہتے تھے ہم انویسٹر کو پیسے دلانا چاہتے ہیں ہم انویسٹر کو آپ پوری دنیا میں بھاگو کہیں بھی ملنے والا نہیں آپ بھی ایک کمیٹی بنا لو میرے بھائیوں آپ بھی ایک کمیٹی بنا لو بنا لے کہ آپ تیار کر لو کتنے لوگوں کو دلانا چاہتے ہیں کتنے لوگوں کو دینا ہے انشاءاللہ ان کا ویریفیکیشن ہو جائے گا ایک بیٹ دے کر ایک ایک چیز سیل ہوتی جائے گی انشاءاللہ دیتے جائیں گے اس میں کوئی بھی فکر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ میں میرے لوگوں سے سب سے گزارش کروں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹینکشن مت لیجئے یہاں پر مسئلہ پیسوں کا مسئلہ ہے پیسے جیسے آتے جائیں گے جیسے ختم کرتے جائیں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے مجھے کچھ دن تم سب سے دور رہنا پڑے گا کوئی بات نہیں اللہ کے فضل سے میں انصاف کے لئے لڑنے والی ہوں اور میں اللہ سے بھروسہ رکھنے والی ہوں اور میں میرے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے والی ہوں وہ محلوں میں رکھتا ہے جب بھی میں اس کی شکر گزار ہوں وہ مجھے ایک چھوٹی سے بشت دے دیا تھا سونے کے لئے جب بھی میں اس کی شکر گزار ہوں جب وہ مجھے بریانی کھلاتا ہے جب بھی میں اس کی شکر گزار ہوں اتنے سالوں تک مجھے اتنے نیمتوں سے نواز دیا میں میرے اللہ کی بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ اگر یہ فیصلہ اس نے لیا ہے یہ فیصلہ اس نے کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بہت بڑی بہتری نکالا ہوگا میں خوش ہوں کل سے کہ میرے میمبرز کے لیے اللہ نے راستہ کھول دیا بہت بڑی بہتری نکال دیا اب عجر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جہاں جہاں پر ہے وہاں وہاں پہ ہی آپ دیکھ لو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے آپ سب انشاءاللہ جو بھی آرڈر آئے گا اس کو فالو ہو جائیں گے اگر سلنڈر کرنے کا آرڈر آئے گا تو انشاءاللہ جو دو ویک کی بات کہیں ہی تو اللہ کے فضل سے میں جہاں سلنڈر ہونا ہے میں خود جا کے ہو جاؤں گی کوئی مجھے تلاش کرنے کی دھومنے کی کرنے کی بتانے کی خبریں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل سے میں تیار ہوں ہر فیصلے کے لیے ہر بات کے لیے ہر چیز کے لیے مگر مجھے فکر تمہاری ہوتی ہے تو اب میں تمہیں فکر میں نہیں دالوں گی میرے یہ جانے سے پہلے میں سارے چیزیں جو ہے پاورس آپ کو کمیٹیاں بنا کر دے کر چلے جاؤں گی اچھے سے آپ ہانڈل کرو آپ ہانڈل کر کے مسئلے کو ختم کرو انشاءاللہ پھر اللہ تعالی چاہے تو ہم سب کو ملائے گا ہم آرام سے انشاءاللہ کام کریں گے اللہ کے فضل سے میرا آیا آج کا اپ ڈیٹ تھا اور یہی پرابلم کا سلوشن ہے میں پھر سے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ کمپلینٹر نان کمپلینٹر کو چھوڑ دو آپ سب ملو میری بہنیں ہی بہت سارے کبھی کبھی چیختے رہتے ہیں میرے بہنوں کی بھی ایک کمیٹی بنا دوں گی وہ بہنیں بھی ایک کمیٹی بن جائیں گے میرے بھائیاں ہی میرے بھائیوں کی بھی کمیٹی اور میرے ہیرہ گروپ کی فیاملی کو میں کمیٹیاں بنا دوں گی اور وہ بھائیوں کو بھی جو وکٹیم کو انصاف آپ دلانا چاہتے ہیں وہ بھائیاں بھی بیٹ کر ایک کمیٹی بنا لے اور وہ کمیٹی بنا لے کر انشاءاللہ سیٹلمنٹ سٹارٹ کر دے سیٹلمنٹ کرنے کے لئے آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس پراپٹی ہے وہ پراپٹی سیل کریں گے تو پیسے آئیں گے اور انشاءاللہ وہ بھی ہم کوٹ سے ایک پرمیشن بھی لے لیں گے ہم کو اتنے لوگوں کو پیسے دینا ہے اور یہ تم ریلیس کرتے جائیں گے تو ہم ان کے پیسے جو ہے اللہ کے فضل سے ادا کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اور باقی کا کچھ نہیں ہے اتنے سال کے انویسٹیگیشن میں یہی بات ہے کہ جو ہے مجھے لوگوں کے پیسے دینا ہے اور میں دینے کو رڈی ہوں آج بھی یہی بات ہے کوئی بھی آپ ٹینکشن نہیں لیں گے فکر نہیں لیں گے اور میری ہیرا گروپ فیاملی کو اور میری خاص فیاملی کو بھی یہ ویڈیو میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سب پریشان ہیں رو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں میں یہ سب کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسے کوئی زمین پر پھیچا آگے نہیں کر سکتا جو وہ میرے لئے بہتر سوستا ہے وہ بہتر ہی ہوگا وہ میرے رب کے ہر فیصلے کو میں راضی ہوں اور میرے جرجس کے ہر فیصلے کی میں ریکسپیٹ کرتی ہوں اور میرے جرجس جو پھچھلے دنوں میں جو فیصلے کرے اس کی بھی میں بہت ریکسپیٹ کرتی ہوں اب جو ان دنوں میں فیصلے دیئے اور اس کی بھی ریکسپیٹ کرتی ہوں آئندہ دنوں میں بھی میرے ہندوستان کے کورٹ کے ہر فیصلے کی میں ریکسپیٹ کروں گی بھلے وہ میرے لیے نفے کا ہو بھلے وہ میرے لیے نقصان کا ہو کوئی بات نہیں کیونکہ وہ انصاف ہی کرتے ہیں انصاف کی بات ہی کرتے ہیں انشاءاللہ تو اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کوئی ہے نہیں میں آپ سب کی تیاری کر کے انشاءاللہ سیلنڈر ہو جاؤں گی اور آپ سب مل کر اللہ کے فضل سے اس کا فضلہ انشاءاللہ کریے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم